اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا رام محمد سب کے لیے ہے اس کا یہ ساتوہ حصہ یعنی پارٹ سیون ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے چھٹے حصے میں کیا سنا ہم نے چھٹے حصے میں سنا کہ کس طرح دائی حلیمہ نے دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے اجازت لے کر دوبارہ اپنے گاؤں واپس لے کر آ گئی اور پھر ایک دن بکریہ چراتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور دل کو نکال کر زمزم سے دھو کر دوبارہ واپس رکھ دیا پھر دائی حلیمہ نے اس واقعے سے ڈر کر اور سہم کر کہ آگے چل کر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو تو بی بی آمنہ کے پاس حضور کو چھوڑ دیا پھر ایک دن بی بی آمنہ اپنے ننیال یعنی یسرب گئی یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے وہاں پر بی بی آمنہ ایک مہینہ ٹھہری اور واپسی میں ایک جگہ جس کا نام ابوہ تھا جہاں بی بی آمنہ کے شوہر اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دفن تھے وہاں اچانک بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہی پر بی بی آمنہ چھ سال کی عمر میں حضور کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اور حضور چھ سال کی عمر میں مکمل یتیم ہو گئے چلیے اب آگے سنتے ہیں جب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا تو مکہ میں کوہرام مچ گیا جب حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اپنی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا تو ام ایمن حضور کو لے کر مکہ آ گئی اور حضور کو ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اے قریش کے سردار محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں عبد المطلب نے کہا ام ایمن کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت اور اکیلہ اور تنہا چھوڑ دوں گا محمد میرے دل کا ٹکڑا ہے میری بوڑی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہیں یہ حمزہ، عقیل، حاریس، ابو لحیب، عباس یہ بے شک میرے بیٹے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم محمد مجھے ان سب سے بہت زیادہ پیارا ہے ام ایمن تو میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی کاش یہ دل دکھانے کی چیز ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں اپنی تربیت میں لیا اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے محبت کرتے تھے گھر میں بی بی آمینہ کی باندھی ام ایمن آپ کا خیال رکھتی تھی کیونکہ عبد المطلب کی سخت تاقید تھی کہ میرے پوتے کا خاص خیال رکھنا کبھی اس کی طرف سے بے پرواہی مت کرنا اور اس سے بے حد محبت کرنا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی شفقت محبت کی وجہ سے اپنے والدہ کا کچھ غم بھول گئے لیکن قدرت قدرت جس کو بڑا منانا چاہتی ہے اس کو آزمائشوں کے بھٹیوں میں تپاتی ہے مصیبتوں غموں کے کاٹے دار جھاڑیوں سے گزارتی ہے عائش و عشرت سے بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے مصیبتوں مشکتوں کے اندھیروں سے ہی بلندیوں کے سورج دلو ہوا کرتے ہیں خدا کا یہی دستور ہے یہی اس کی صفت ہے اور اسی میں اس کی مسلحت بھی ہے میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی دو ہی سال گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چل بسے انہوں نے بھی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا لیکن مرتے مرتے عبد المطلب کو یہ بڑا غم تھا بڑا صدمہ تھا کہ یہ بے ماباب کا بچہ اسے ابھی کون سمالے گا کاش میں کچھ دن اور زندہ رہتا جب تک کہ محمد اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جاتا عبد المطلب کے اس آرزو پر اس آخری آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی گویا یوں کہہ رہی تھی کہ اے حاشم کے بیٹے محمد کو بے سہارا سمجھ کر روتا ہے اے بوڑے سردار یہ یتیم تو یتیموں کا والی ہے غلاموں کا مولا ہے جتنے دنیا میں بے سہارا ہوں گے یہ ایک دن سب کا سہارا بننے والا ہے یہ وہی تو ہے جس کے اشارے پر چاند و سورج و ستارے گردش کریں گے عبد المطلب تو آرام سے اپنی جان دے دے محمد کا غم نہ کر اس کی غم خاری کے لیے اس کا خدا کافی ہے ابھی حضور کی عمر صرف آٹھ سال ہی تھی اور یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے اس لیے دادا عبد المطلب کے مرنے کا صدمہ اور اس کا غم آپ کو بہت زیادہ پہنچا اپنے پیارے شفیق اور محبت کرنے والے دادا کی موت پر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ایک مدت تک آپ اپنے دادا کو یاد کرتے رہے بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر قوم کے عالم کاہن نجومی آپ کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلا زمانے میں فلا جگہ پر ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے پیغام لائیں گے ان میں سے تو بہت سے عالم اور بہت سے راہب اور بہت سے نجومی اور بہت سے کاہن تو ایسے تھے جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور وہ عارضو اور تمنا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم ان کی شریعت پر چلے لیکن ان میں سے کچھ کاہن کچھ نجومی کچھ عالم ایسے بھی تھے جو آپ کے آنے سے اور آپ کے ظاہر ہونے سے ڈرتے تھے کیونکہ حضور کے آنے کے بعد تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کی دکانے بند ہو جائیں گی شڈل ڈاؤن ہو جائے گا لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھی جو آسمانی کتابوں میں درج تھی لکھی گئی تھی اس لیے جب بھی کوئی کاہن یا نجومی یا عالم یا راہب آپ کو دیکھتا تھا تو فوراں پہچان لیتا تھا کہ آپ بھی آخری نبی ہے جن کی خبریں ہم دنیا کو دیتے آئے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ ایک دن اوقاس کے میلے میں گئی اس زمانے میں حضور آپ کے پاس ہی تھے اس لیے آپ کو بھی ساتھ میں لے کر گئی اس میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا وہ بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر اور پیشانیوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل اور ان کے فیوچر بتایا کرتا تھا جب اس نے اچانک حضور کو دیکھا تو ایک دم چیخنے لگا چلانے لگا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا اور کہنے لگا اے قریش کے لوگو اے قریش کے لوگو جلدی سے آجاؤ جلدی سے آجاؤ لوگ ایک دم چاروں طرف سے جمع ہو گئے اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فوراں اس بچے کو قتل کر دو دائی حلیمہ نے جب یہ بات سنی تو فوراں وہاں سے حضور کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی ادھر قریشیوں نے قائن سے پوچھا کہ کون سا بچہ کہاں ہے بچہ قائن نے کہا ابھی تو یہی پر تھا جب قریشیوں نے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو قائن سے کہنے لگے ارے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے پھر ہم اسے قتل کیوں کریں تو قائن نے کہا کہ ابھی تو نظر نہیں آرہا ہے ابھی تو یہی پر تھا لیکن میری بات یاد رکھو تم اسے ڈھونڈو اور اسے قتل کر دو کیونکہ وہ تمہارے دین اور تمہارے خداو کو مٹا کر رکھ دے گا اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی تربیت میں تھے تو قبیل بنو مدلج کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تو سب حیران ہو گئے پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجئے اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قدم کے نشان ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ آپ کا بچہ ہے اسی طرح جب بھی کوئی عالم کوئی یہودیوں کا راہب کوئی کاہن کوئی نجومی آپ کو دیکھتا تھا آپ کی شکل کو دیکھتا تھا آپ کی شخصیت کو دیکھتا تھا آپ کے چالچلن کو دیکھتا تھا آپ کی باتچیت کو دیکھتا تھا تو فوراں پہچان لیتا تھا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے یہی آخری نبی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بنایا ہی سب سے پیارا اور سب سے نرالا تھا بہرحال دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پرورش میں آئے حالانکہ ابو طالب اپنے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ مفلس تھے ان کی اولادیں بھی بہت زیادہ تھی اور وہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے جب بھی ان کے بچے کھانا کھانے بیٹھتے تو کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے لیکن جب حضور ان کے گھر آئے تو وہاں بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی اور بہت ساری عجیب عجیب باتیں ابو طالب کے گھر میں ہوئی جس کا ذکر ہم آٹھوے حصے میں یعنی پارٹ ایٹ میں کریں گے انشاءاللہ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں آپ یہ یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے محمد سب کے لیے اس کے سب حصوں کو اور سب پارٹس کو آپ ذرا غور سے دیکھئے اور اپنے خاندان میں اپنے رشداروں میں اپنے دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سب سے پیارے نبی کی زندگی کو اور ان کو ہم قریب سے جانے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ